موسیقی کچھ باتیں تھی جو چائے سنگ تم سے کرنی تھی افسوس تمہارے انتظار میں باتیں یادوں میں تبدیل ہو گئے شیوانی کے پاس پنہ دن بچے تھے راہل سے ملنے کے لیے وہ منٹلی پریپیر تھی راہل کو سب کچھ بتانے کے لیے اس نے راہل کا فیوریٹ کلر گلابی رنگ کو سیلیکٹ کیا اور اسی رنگ کی ساڑھی اس نے نکالی اور پریس کرنے کے لیے دے دی اور خود مال روٹ پر راہل کے لیے سفیش شرٹ اور نیلی ٹائی بھی خرید لی اسے گفٹ کرنے کے لیے اب اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس بار چاہے جو بھی ہو سب سے خوشگوار اور یادکار ملاقات ہوگی جو کچھ بھی راہل اسے کہنا چاہتا ہے پوچھنا چاہتا ہے وہ دل کھول کر اس سے بات کرے گی اور یہ سوچ کر بہت خوش تھی پندرہ مئی کو راہل کا فون آیا شیوانی اب وقت آ گیا ہے کہ زندگی کو مور دے کر نئے سفر کی طرف چلا جائے اس بار میں تین سال کے لیے امریکہ جا رہا ہوں تمہیں کچھ سرپرائز بھی دینا ہے اور کچھ خاص بات بھی تم سے کرنی ہے کیوں نہ ہم 18 تاریخ کو ہی دلی لیلا ہوتیل میں ملے اس بار شیوانی میں چاہتا ہوں یہ ملاقات یادکار ملاقات ہو شیوانی نے راہل کا یہ انویٹیشن ایکسپٹ کر لیا اور اس نے کہاں ضرور ہوں گی شیوانی اتنی خوش تھی کہ اس نے ساری تیاریاں پہلے ہی کر لی تھی تو بھی تو کبھی انتظار کر کے دیکھ اس دل کو کبھی بے قرار کر کے دیکھ تھک جاتی ہے کس قدر یہ آنکھیں ان میں بھی کبھی خواب سجا کر دیکھ اور 18 تاریخ بھی آ گئی شیوانی نے ڈرائیور کو بلانے کے لیے فون اٹھایا ہی تھا کی اچانکہ زور سے پادل کرش میں لگا آسمان کالا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے موسم نے یوں کروٹ لی کہ دن میں ہی رات ہو گئی اینہ خراب موسم ہو گیا کہ شیوانی بھی حیران اچانک بجلی اتنے زور سکڑ کی مانو سامنے پہاڑی پہ جا کر گری ہو پورے علاقے میں پاور کٹ ہو گیا کہیں لائٹ نہیں تھی پھر تو جو بارش اور توفان آیا کہ تھمنی کا نام ہی نہیں لے رہا تھا موبائل کی کنکٹوٹی بھی خراب ہو گئی شیوانی لگتار راہل سے کنکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی پھر بات نہیں ہو پائی جانے والے سے ملاقات نہ ہونے پائی دل کی دل میں ہی رہی بات نہ ہونے پائی باہر بادل سوروں سے کرچ رہے تھے آنڈھی توفان پارش اور اندر شیوانی کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب ان دنوں جیسے تھم گیا سب کچھ مانو بندش لگی ہو ہر شے پر سچ میں ہفتوں سے کچھ نہیں سوچا رک گئی ہے کلم کئی دن سے دل میں جذبات کی لہریں بھی نہیں چار سو ایک طویل سناٹا جسم سے روح تلق ویرانی ادھر سارا دن راہل شیوانی کا انتظار کرتا رہا فون پر بات کرنے کیلئے شیوانی سے کونٹیکٹ کرتا رہا شیوانی کے بارے میں ہی سوچتا رہا آخر کیا بات ہے کیوں نہیں شیوانی آئی کیوں نہیں فون لگ رہا ہے اور آخر کر انیس تاریخ بھی آگئی راہل بائیوس ہو کر ایمریکا چلا کیا تجھے اس وقت میرے پاس ہونا چاہیے تھا دعا میں ہر گھڑی رب سے تجھے دل مانگتا ہے دوستو زندگی کے کسی نہ کسی مور پڑا آپ سبھی نے پیار کی دستک کو محسوس کیا ہوگا ادھر جانے سے پہلے وہ شیوانی کی ان سبھی یادوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے شیوانی کی وہ کالش ڈائری جو اس کے پاس تھی جس میں شیوانی اپنے دل کے چسپات اپنی شائری کے سریعے کاغس پہ اتارتی تھی جسے چاند سے بے انتہا محبت تھی ان سبھی یادوں کو اس کی باتوں کو لے راہل چلا جاتا ہے اس امید سے کہ زندگی رہی تو ملیں گے دوبارہ آپ کو کیا لگتا ہے دوستو اب کیسے ہوگی ملاقات کہانی کیا موڑ لے گی آگے اپنے کمنس کے ذریعے ہمیں آپ بتا سکتے ہیں حال فلحال کریے انتظار آگے کہانی کس موڑ لے جاتی ہے شیوانی اور راہل کو یہ سب جاننے کے لیے سنیے میری اگلی کہانی سفر تیری ہی آرزو ہے تیری ہی جوست جو ہے مگر لگتا ہے ہر پل تو میرے روبرو ہے بیوانا صرف پیرا پاگل مجھے جو چاہے کہلے تجھے جو سوچنا ہے سوچ پر اتنا سمجھ لے تجھے اس وقت میرے پاس ہونا چاہیے تھا دعا میں ہر گھڑی رب سے تجھے دل مانگتا ہے ساتھ مل کر جو گزارے